اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں ایت کے اوپر نیو ڈیزائننگ، سٹائلش ہو، ایزی ہو، خوبصورت ہو تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہی ہے سادے سوٹوں پر، پرنٹ سوٹوں پر آپ کیا ڈیزائننگ کر سکتی ہیں؟ بہت ایزی ایزی آئیڈیاز ہیں اس سے آپ کے ڈریس کی لوگ بلکل چینچ ہو جائے گی، میں ون بے ون کر کے دکھاتی ہوں کہ اس طرح سے آپ لوگ اپنے ڈریس کے اوپر تھوڑی تھوڑی سی ڈیزائننگ کر کے ہی اپنے ڈریس کو اتنا خوبصورت بنا سکتی ہیں سب سے پہلے میرا جو ڈریس ہے وہ ہے جی، پلین سوٹ ہے، سادہ کارٹن کا سوٹ ہے، اس کے اوپر کیا ڈیزائننگ کی ہے آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتی ہوں سادہ سوٹ ہے جی، سادہ سوٹ کے اوپر میں نے اس طرح سے نیک جو ہے نا وہ ایمبرائیڈری کروایا ہے خود سے کروایا ہے پلین سوٹ کے اوپر ٹھیک ہے؟ پھر اسی کے حساب سے جو نیک کا سٹائل تھا اسی کے اکارڈنگ اس کی ہلکی سی اس طرح سے کٹ والی جو شیپ بنا کے تو اس میں اس طرح سے ڈوری لگائی ہے، ڈوری بنانے کا طریقہ اور یہ والا دھاگے کا ٹسل بنانے کا طریقہ جو ہے میں اپنی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اوپر لنک آ رہا ہوگا ایک سائٹ کے اوپر وہ اوپر سے آپ کلک کریں گی نا تو یہ والے ویڈیو آپ کو مل جائے گا اسی کے اوپر یہ جو ہم نے دھاگے کا ٹسل بنایا تھا یہ دیکھیں اسی کے اوپر یہ کپڑے کا ایک ٹرائنگل رکھ کے نا اس طرح سے الٹا کر کے آپ کو دکھاؤں گی تو آپ کو ایسی لی سمجھ آ جائے گی یہ دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں نا ڈوری ڈوری کے ساتھ رکھ کے نا یہاں پہ اس کپڑے کو تو ہلکی سی سائٹ سے سلائی لگا دیتے ہیں بس کہ صرف یہاں سے ڈوری جو ہے یہاں سے کنارے سے پھس جاتی ہے بس باقی ڈوری کو آپ نے سلائی نہیں لگانی ہے اور بعد میں اس کو اس طرح سے آپ نے سیدھا کر لینا ہے اس طرح کھینچنے کے بعد تو یہ ڈبل ٹسل جو ہے نا یہ اس طرح سے بن جاتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک نیجے دھاگے والا آ گیا اور اوپر کپڑے والا آ گیا تو یہ ڈبل والا ٹسل بن جاتا ہے اور اس کے بعد آ جاتے ہیں جی سلیپ کی طرف سلیپ کی ڈیزائنی میں نے کچھ اس طرح سے ہے جی آگے جو ہے اس طرح فریل لگائی ہے ادھر جو ہے سیڑی لیس ہے اسی کلرل کی شاکنگ کلر کی اور سینٹر میں جو ہے وہ چیک ہے سارا اور گھیرے چاک کے اوپر جو ہے وہ سارے شاکنگ کلر کی جو ہے وہ پٹی لگی ہے اور پھر آ جاتے ہیں جی ٹراؤزر کی طرف ٹراؤزر کے اوپر بھی بلکل جو ہم نے فریل بنایا ہے سلیپ کے آگے وہ ہی ہے اور اوپر جو ہیں دو دو سلائی جو ہیں ساری سادہ دھاگہ جو ہوتا ہے نلکی والا جس سے سلائی کرتے ہیں وہ ہی دھاگہ آپ اپنی فرقی میں ڈال لیں نیچے شٹل فرقی میں ڈال کے تو سیدھی والی سائیڈ سے جب سلائی کریں گی تو سیدھی والی سائیڈ کے اوپر وہ دھاگے کا فیکٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے تو اس طرح سے آپ ایزیلی کسی بھی کلر میں سے یہ سل پلین دوبٹہ کر لیں اور گنزہ کا دوبٹہ کر لیں جس طرح کا جس کو پسند ہے شیفون میں دوبٹہ کر لیں پرنٹڈ کو دوبٹہ دیکھ لیں تو پلین سوٹوں کے ساتھ آفشن بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ کا ڈریس جو ہے خوبصورت لک میں آ جاتا ہے سیکنڈ والا ڈریس جو ہے جی لون کا ڈریس ہے لون کا ڈریس ہے چونڈری پرنٹ ہے آج کل بہت ان ہے چونڈری پرنٹ ہر برینڈ میں آیا ہوا ہے یہ آج کل لیکن اس کا نیک جو ہے جی اوپر سے اس طرح سے پرنٹڈ میں ہے یہ جتنا بھی اس کا ڈیزائن ہے نا یہ اسی کے اوپر ہی ہے اسی طرح سے ڈیزائننگ ہے صرف اس کے سینٹر میں ہم نے پلیکٹ بنایا ہے پلیکٹ بنا کے سائیڈ کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹرائنگلز لگائے ہیں اور اوپر جو ہے لیس میں سے کٹ کر کے نا فلاور تو یہ سینٹر میں پٹی پر بٹن لگا دیئے ہیں بٹن کا ایک لکھ دے دیا ہے بٹن نہیں ہے صرف وہ لیس میں سے کٹنگ کی کی شٹل لیس تھی تو اس میں سے کٹنگ کیے ہوئے ہیں اس کی آجاتے ہیں سلیفز کی ط اس طرح سے وائٹ لیس لگائی ہے اس کے بعد پیچھے جا کے اس طرح کی ایک لیس ہے سیڈی لیس ٹائپ ہے لیکن تھوڑا کھلا کھلا ڈیزائن ہے تھوڑے سے آپشن سے مطلب یہ والا ایک بارڈر چھوڑ کے پھر اسی کے مطابق دوسرا بارڈر چھوڑ کے تو اوپر جا کے لگائی ہے اس طرح سے اور نیچے آجاتے ہیں دامن کی طرح دامن کے اوپر بالکل اسی طرح سے ہے یہ والی لیس جو ہے پہلے ہم نے یہاں اندر والی سائٹ پر رکھ کے لگائی تھے ٹھ بہت ایزی طریقے سے یہ لیس آپ لگا لیں یہ بہت آسان ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کا سینٹر جو باٹم بچا تھا وہاں میں نے اس طرح سے فلاورز لگا دی ہیں جو فلاورز اوپر پتے کے ساتھ کٹ کیے تھے اس کے ساتھ پتہ رہنے دیا تھا یہاں پہ پتے کو بھی کٹ کر دیا چھوٹے چھوٹے سے فلاورز گہرے میں لگا کے دو لیسیں لگا دی ہیں اور اس کا ٹروزر جو ہے نیچے پائنچہ جو ہے شلوار کی طرح بکرم والا بنایا ہے پھر اوپر پلیٹ اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی پٹی ہے تو اس طرح سے لون کے سوٹ کے اوپر خوبصورت سی یہ ڈیزائننگ ہو جاتی ہے آپ کا ڈریس جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے سادہ سوٹ سٹیچ کریں اس کا لوگ اور ہوتا ہے تھوڑا سا لیس وغیرہ لگا کے اس کو سیٹ کریں تو آپ کا ڈریس جو ہے وہ خوبصورت بن جاتا ہے تھرڈ ڈریس جو ہے جی وہ بھی میرا لون کا سوٹ ہے ہلکا سا ایمبرائیڈری ہے بن سعید کا ہے اور اس کے نیک کے اوپر جو ہے تھوڑی سی ایمبرائی ایمبرائیڈری ہے یہاں پہ اور یہ چھوٹی چھوٹی سی جو بوٹی ہے نا یہ ساری ایمبرائیڈری کی بوٹی ہے اس کے اندر یہاں جو ہے گول پہ ہم نے نیک پہ اور پٹی کے اوپر جو ہے وہ پلیکٹی لگایا ہے پلیکٹ کے ساتھ یہ والے جو ٹسل ہیں یہ بھی میں نے بنانے پہلے ہی بتا دیئے ہیں آج کا جے ڈاوٹ کے ڈیس اس کے اوپر یہ ٹسل جو ہیں یہ بہت چل رہے ہیں تو آپ لوگ اس طرح کے ٹسل بنا لیں میری ویڈیوز دیکھیں اسی چینل کے اوپ ہیں اندر سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو آئیٹیا ہو جائے یہ پٹی جو ہے یہ اوپر بلو کلر کی ڈیزائننگ کے لیے لگائی ہے دونوں سائٹ کے اوپر سلیفز کے آگے جو ہے اس طرح کی لیس ہے لیس اسی طرح سے بنی ہوئی ہے لیکن ہم نے پٹی کے ساتھ اندر رک کے لگائی ہیں یہ اس طرح سے فیل ہوتا ہے جیسے ہم نے کتنی تین چار قسم کی جو ہیں وہ لوپس نکال کے بنایا ہے یہ بڑی خوبصوری ڈیزائننگ بنتی ہے یہ آج کا لیس بہت چل رہی ہے ٹھ پٹی بھی ہے اور یہ پٹی جو ہے نا یہ الیدہ سے اوپر رکھ کے لگائی ہے آگے اور پیچھے چاک کے اوپر ٹھیک ہے اس طرح سے تھوڑا سا اس کا جو لوک ہے وہ ادھر سے یہ دیکھیں یہ والی جو چیز ہے یہاں سے تھوڑا اس کا لوک چینج ہو گیا نیچے لیس آگئی یہ بورڈر تھا سائٹ کے اوپر پٹی آگئی ٹروزر جو ہے اس طرح سے سکیلپ سے بنائے ہیں نیچے اور اوپر جو ہے اس طرح سے لوپس رکھیں نا چوڑی چوڑی سی ہم نے پہلے ساری لو کو نکال لیتے ہیں اس کے بعد ایک ایک انچ کی لوپ آپ کٹ کر لیں اپنے ٹروزر کو آپ پانچ سے چھ انچ لمبائی میں کم پہلے کٹن کر لیں کر کے یہ ویلا سٹائل بنانے کے بعد اس کے بعد ایک سادہ کپڑا نیچے لگائیں سادہ کپڑا نیچے لگا کے اپنی لیندھ پوری کر لیں جتنی آپ کی لیندھ پوری ہو جائے گی اس سے آپ نے ہاف انچ زیادہ رکھ کے تو یہ بعد میں سکیلپ بنا دیں تو آپ کی لیندھ جو ہے وہ بھی پرفیکٹ رہے گی اور آپ کا ٹروزر بھی ایزی لی آپ کے سائز کے مطابق سٹیچنگ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اور کافی کو سیکھنے کو مل گیا ہوگا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ